یونیویٹ کمپنی کا پلانٹ بیسٹ اوویگا اومیگا تھری ہیل سپلیمنٹ گائز آج ہمارے پاس یونیویٹ کمپنی کا اومیگا تھری ہیل سپلیمنٹ ہے جو کی ہنڈر پرسنٹ پلانٹ بیسٹ سپلیمنٹ ہے مطلب یہ ہنڈر پرسنٹ ویجیٹی ایرین ہے اس کے اندر آپ کو نہ تو کوئی فش اویل ملتا ہے نہ ہی کوئی نون ویج آئیٹم ملتا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ پلانٹ بیسٹ اومیگا تھری ہے ان لوگ کے لیے جو لوگ نونویج نہیں کہاتے ہیں اور گائز یہ 100% نیچرل ہے مطلب اس کے اندر آپ کو کوئی بھی ہامفل کیمیکل نہیں ملتے ہیں یہ جی ایم او فری ہے اس کے اندر کوئی بھی آپ کو ایڈیٹیو نہیں ملتا ہے گلٹین فری ہے سویا فری ہے اس کے اندر آپ کو کوئی بھی ہامفل کیمیکل نہیں ملتے ہیں اور یہ 100% پلانٹ بیزد ہے اب بات کرتے ہیں گائز جو اومیگا تھیری اس کے اندر ڈالا گیا ہے اومیگا تھیری ہوتا کیا ہے فیٹی اسیڈ ہوتا ہے جو ہماری برین کے لیے ہارٹ کے لیے اور آئیس کے لیے کافی ایمپورٹیٹ ہوتا ہے یہ ہمارے اومیگا جو پڑھا ہاتے ہennes ہارٹ کے فونکشن کو کو بڑھا ہے یہ ہماری مموری کو بڑھاتا ہے ہماری تھنکنگ ایبلیٹی کو 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 بڑھتا ہے برین اور نرو کی سیل کو ہیلتی بنائے رکھتا ہے ساتھ میں ہمیں دپریشن اور انزائیٹی سے دور رکھتا ہے ایسے ہی گائز اومیگا تیری ہارٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ فیٹی ایسیڈے یہ ہمارے بلڈ میں ٹرائی گلس رائٹ لیول کو کم کرتا ہے اومیگا تیری ہمارے بلڈ میں پلیک کو بننے سے روکتا ہے مطلب جو تھکے ہوتے پلیٹ لیٹ کے اس کو بننے سے روکتا ہے جس سے ہمیں کبھی بھی ہارٹ اٹیک، سٹروک اور اتھیرو اسکلورسز جیسی پروبلم نہیں ہوتی ہے اور دوستو اومیگا تیری ہمارے ایمینیٹی پاور کو بڑھاتا ہے ہمارے اسکین کو ہیلتھ کو امپروف کرتا ہے ہماری اسکین کو موسچرائز اور ہائیڈر بنانے میں مدد کرتا ہے ساتھ میں ہمیں سن کی یووی ریڈیشن سے پروٹیک کرتا ہے ہماری وون ہیلنگ پروسیس کو بڑھاتا ہے مطلب جو ہمیں گھاؤ لگ جاتا ہے تو ہمارے گھاؤ کو بننے میں جلدی مدد کرتا ہے ہمارے ہیئر فول کو کم کرتا ہے ساتھ ہی ہمارے ہیئر کی گھروت کو پروٹ کرتا ہے ہمارے مون میں چینجز لے کہتا ہے ہمارے جو آنکھوں کی ویزن ہوتا ہے ہمارے ویزن کو بڑھاتا ہے ہمارے آنکھوں کی ہیلتھ کیلئے اومیگا تیری کافی بڑھیا ہوتا ہے ہمارے جو جوئنٹ ہوتا ہے جوئنٹ کو مضبوط بنانے کا کام کرتا ہے ہمارے جوئنٹ میں سوجن کو کم کرتا ہے ہمارے جوئنٹ کا درد کو ٹھیک کرتا ہے کیونکہ یہ ایک انٹی انفلمیٹری پروپرٹی دیتا ہے جس سے ہمارے جوڑوں کے سوجن ہوتی جوڑوں کی سوجن کم ہوتی ہے اور ہمارے جوڑ کے درد ٹھیک ہوتا ہے سو گائز اومیگا تھیری کے کئی سارے بینیفیٹس ہیں اب بات کرتے ہیں ہمیں گائز اومیگا تھیری کتنا ڈیلی لینا چاہیے تو گائز جو ایڈل ڈوز ہوتا وہ ایک ہزار ایم جی کو ہوتا ایسے ہماری فود سے ہی کنزیوم کر سکتے ہیں اب گائز بات کرتے ہیں کیا اس سیپلیمنٹ کے کوئی 사یڈ افیکٹ ہے سو گائز اس سپلیمنٹ کے کوئی بھی 사یڈ افیکٹ نہیں ہے اور میں آپ کو بتا دوں اومیگا تھیری جو ہوتا ہے ہمارے چرین کے اندر نہیں بنتا ہے اور اسے ہمیں ہماری فود سے ہی کنزیوم کرنا پڑتا ہے اب گائز سوال یہ تھا کہ ہمیں اومیگا تھیری کو نیچرل فود سے لینا چاہیے سپلیمنٹ سے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ آپ اومیگا 3 کو اپنی نیچرل ڈائٹ سے کنزیوم کرنے کی کوشش کریں آپ کو اومیگا 3 والنٹ سے فلیک سیٹ سے چیہ سیٹ سے سالمنٹ فیٹی ایسٹ فیش سویبین اوائل ٹون ایچ اسپین ایچ ایک سے مل جاتا ہے تو گائز اس کے کئی سارے سورسز ہوتے ہیں اومیگا 3 کے جو کی پلائنٹ سے بھی آپ کو مل جاتا ہے اور اگر آپ فیش کھاتے ہیں نون ویچ کھاتے ہیں تو آپ فیش کے آپ کو اومیگا 3 کئی اچھے اماؤنٹ میں مل جاتا ہے جس میں آپ کو ای پی اور ڈی اچھے ساتھ میں ملتا ہے اب گائز میں آپ کو بتا دوں اس کا سپلیمنٹ کے اندر نیگیٹیو اور پوزیٹیو پوائنٹ پوزیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ گائز یہ اومیگا جو 3 ہے 100% پلائنٹ بیز ہے یہ ایل کے نام کے پودے سے نکالا گیا ہے اس کا اومیگا 3 اور جو ایل کے نام کا پودہ ہوتا ہے گائز وہ اکثر تالہ آپ میں سمودھر میں پایا جاتا ہے جو کیسے سنج کی مدد سے اومیگا 3 اپنے اندر بناتا ہے تو یہ اومیگا 3 جو گائز پلائنٹ سے بنایا گیا ہے ایل کے نام کے پودے سے ایکسٹیٹ کر کے اس کے اندر ڈالا گیا ہے اس کے ایک پلس پوائنٹ ہے دوسرا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 100% نیچوریل ہے تیسرا پلس پوائنٹ اس کے سپلیمنٹ کے اندر یہ ہے کہ گائز اس کے اندر آپ کو کوئی بھی ہامفل کیمیکل نہیں ملتے ہیں اور اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفک نہیں ہے اب گائز بات کر لیں اس سپلیمنٹ کے نیگیٹی پوائنٹ کی تو اس کے اندر آپ کو جو اومیگا 3 ملتا ہے بہت ہی کم ماتر میں ملتا ہے صرف 500 ایم جی ملتا ہے آپ کو مارکیٹ میں دوسرے سپلیمنٹ مل جائیں گے جس کے اندر آپ کو 2500 ایم جی 2000 ایم جی اور زیادہ ایم جی میں آپ کو اومیگا 3 مل جاتا ہے دوسری چیز گائز اس کے اندر نیگیٹی پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر صرف آپ کو ڈی ایچ ای ملتا ہے اومیگا 3 میں بلکہ حالانکہ ہمیں ای پی او اور ڈی ایچ ای دونوں کی ضرورت ہوتی تو اس کے اندر آپ کو ای پی ای نہیں ملتا ہے اور ای ای لے نہیں ملتا ہے اس کا چوتھا نیگیٹی پوائنٹ یہ ہے کہ گائز یہ دوسرے سپلیمنٹ کے مقابلے میں کافی مہنگا ہے اس کی جو پرائیس یہ 1400 روپے آپ کو اسی کومبینیشن میں اومیگا 3 میں ساتھ میں ای پی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی ویٹامین ڈی ویٹامین ای کے ساتھ میں آپ کو دوسرے کمپنی کی سپلیمنٹ 400 سے 500 روپے تک کے بیچ میں مل جائیں گے تو آپ ایمازون پر جا کے سرچ کر سکتے ہیں سو گائز اگر آپ اس سپلیمنٹ کو لینا چاہتے ہیں تو میں اس سپلیمنٹ کی بائی لگ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جہاں سے آپ ایچھکا سے ڈسکرپشن میں بائی کر پائیں گے اب بات کرتے ہیں گائز اس سپلیمنٹ کو ہمیں کب تک لینا چاہیے تو گائز یہ کوئی دھوہ میڈی سی نہیں ہے جسے آپ سے بھی ایک سیمی سمی تک ہی لے سکتے ہیں یہ ایک ڈائیٹری سپلیمنٹ ہے اور ڈائیٹری سپلیمنٹ کے کوئی سائیڈ اپک نہیں ہوتے ہیں جب تک آپ چاہے سپلیمنٹ کو لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس سپلیمنٹ کے ڈوز کتنا ہے سو گائز اس کے اندر آپ کو سکسٹی لیکویڈ سوف جل کیپسل ملتے ہیں تو اس کا ایک کیپسل آپ پر ڈے کھانا کھانے کے بعد لے سکتے ہیں آفٹر لنچ یا ڈینر کے بعد جیسا آپ چاہے اور اگر آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ اس کے دو کیپسل پر ڈے بھی یوز کر سکتے ہیں سو گائز اس سپلیمنٹ کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن ہوگی اس سپلیمنٹ کی ڈسکاؤنٹ بائل لنک آپ کو اسی ویڈیو کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی